اسلامی گوشورنٹس ویلکم دو کلاس ایٹھ ماتمیٹکس آئی ایم سیرت علی اور میں سیچر آج کے اس لیکچر میں ہم انڈرسینڈ کریں گے کوششن نمبر 2 3 4 & 5 آف ایکسیس نمبر 3.3 تو کوششن ہمارے پاس یہاں پر کوششن نمبر 2 کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں آپ نے اگین فائنڈ کرنا ہے اور آپ کو ڈیٹا گیون ہے یہاں پر ڈیٹا جو ہمارے پاس گیون ہے اس کو یہاں پر لکھیں تو بیس لیندھ ہمارے پاس ٹویلڈ ہے یہ بیس ہے اس کی لیندھ ہمیں ٹویلڈ گیون ہے ٹویلڈ سینٹی میٹرز تو اگر تو سکیر بیس ہے تو آپ کے پاس یہ لیندھ بھی کیا ہوگی ٹویلڈ بھی ہوگی ٹھیک ہے and then ہمارے پاس اس کے علاوہ گیون ہے سلانٹ ہائٹ اور وہ ہمیں یہاں پر گیون ہے like سلانٹ ہائٹ is 15 سینٹی میٹر یعنی کہ ہمارے پاس یہاں پر یہ سلانٹ ہائٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے اور یہ لیندھ ہے 15 سینٹی میٹرز اب جو آپ کے پاس یہاں پر ڈیٹا ہے اس کو آپ لکھیں ادھر ٹھیک ہے تو ہمارے پاس بیس لیندھ گیون ہے بیس لیندھ بیس لیندھ ہمارے پاس یہاں پر ہے ٹویلڈ سینٹی میٹر اب اس کے بعد سلانٹ ہائٹ ہمارے پاس ہے تو سلانٹ ہائٹ ہمیں گیون ہے یہاں پر سلانٹ ہائٹ is equal to 15 سینٹی میٹرز that's it ٹھیک ہے اب شیپ کون سے یہ سکیر بیس ہے ہمارے پاس تو سکیر فیرامیڈ ہوا تو آپ نے فیانڈ کرنا ہے area of area area of square pyramid square pyramid pyramid بلکل فرس پارٹ کی تاہاں question number one ٹھیک ہے اس کا فارمولہ ہمارے پاس کیا تھا base into base ٹھیک ہے base area plus اس کی چار فیس ہوں گی تو four multiply by area of each each rectangular face اور وہ ہمارے پاس کیا ہوگا sorry area of each triangular face ٹھیک ہے تو triangular face area کا فارمولہ کیا آتا ہے one number two base into slant height یہ آپ کے پاس اس کا total فارمولہ بنیں گا یہ base area base ہمارے پاس کون سے یہ square base تو square area کا فارمولہ یہ ہوتا ہے base into base اور slant height کا فارمولہ کیا آتا ہے in case of face فارمولہ کیا آتا ہے یہ ہمارے پاس ہے slant height اور یہ base ہے اس کی ٹھیک ہے تو آپ نے ہر face کا area جو کی ہر face کون سے triangular face ہے تو یہ آپ نے triangle کے ایک face کو کرنا ہے multiply 4 کے ساتھ تو چاروں جو faces ہیں ان کا area کا آپ کے پاس measurement آ جائے گی تو base ہمارے پاس 12 ہے تو 10 to 12 آپ کر دیں گے 12 multiply by 12 okay plus 4 multiply by 1 over 2 base ہمارے پاس ہے 12 triangle کی اور surround height ہمارے پاس یہاں پر ہے 15 ان کو آپ solve کر لیں cutting کرنی تو آپ پہلے cutting کر سکتے ہیں ٹھیک ہے 2 ones are and 2 six are 15 six are بچا ہے bracket میں تو یہ آئے گا 95 144 plus 6 15 90 ہوتا ہے جب آپ 4 سے کریں گے 94 ہوتا ہے 360 تو یہاں پر آلے کر 360 60 دونوں کو آپ plus کر دیں گے تو یہ آئے گا 100 اس میں add کریں گے 460 44 مزید add کریں گے 504 cm2 cm2 اس کا ساتھ میں کیا گا area کا unit تو یہاں پر آپ نے کیا find کر لیا ہے area of this filament then question number 3 پہ آجائیں the height of a scale filament is 15 cm یعنی کہ آپ کے پاس یہاں پر height given a scale filament کی and base area of and base area of this square filament is 256 cm2 find the volume and surface area okay اس کو بڑا آپ نے carefully understand کرنا ہے question number 3 ڈیفرن ڈیفرن ڈائپ کی ڈیفرن 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 ڈی ٹھیک ہے جس کو ہم نورمالی altitude بھی بولتے ہیں تو یہ سلانٹ ہائٹ نہیں ہے یہ ایکسول کے اندر ہمارے پاس height of pyramid ہے ہمارے پاس slant height نہیں ہیں ٹھیک ہے اوکی اب اس کے علاوہ ہمیں given کیا اس کے علاوہ ہمیں یہاں پر پہلی given ہے height of pyramid یا آپ کہہ لیں کہ altitude بھی آپ اس کو میں نے کہا کہ کہہ سکتے ہیں height of pyramid اور وہ کتنی ہیں 25 cm اس کے علاوہ ہمیں یہاں پر given ایک altitude بھی ہے اور وہ کیا ہے وہ ہمارے پاس ہے میں اس کو ریدی کر رہا ہوں لیکن آپ کے پاس given ہے وہ different ہے let me raise this also اوکی اب ہمارے پاس یہاں پر given ہے 25 square کی square pyramid کی height and base area ہمیں یہاں پر direct given ہے base area چلیں جی ہمارے پاس base area یہاں پر given ہے پہلے ہم اس کو find کرتے تھے بیٹ یہاں پر ہمارے پاس base area ہے جو کہ ہے 256 cm2 ایک بات یہاں رکھے گا یہاں پر آپ نے آپ کے معنی میں اگر کلک کبھی تک نہیں ہوا دیکھیں ہمارے پاس square ہے base ٹھیک ہے اور base جو آپ کے پاس square ہے اس کا area ہمارے پاس ہے تو آپ نے base اب اس base area سے نکال لی ہے وہ کیسے آئے گی base into base کے بعد ہے square کا area جو کہ ہمیں give away تو اگر میں یہاں پر لکھوں base into base base area کے فارملا کی بات ہے base into base in case of square وہ کس کے equal ہے وہ equal ہے 256 cm2 ٹھیک ہے اب area کو میں چاہیے یہاں سے radius کر دوں ابھی because ہم نے کرنے calculation تو base کیا ہوتا ہے base square is equal to 256 آپ مجھے simple base آئیے square کو off کرنا ہے square off کیسے ہوتا ہے square root apply کرنے سے یہاں پر apply کریں اس کا square root اور یہاں بھی آئے گا سکیئے root of 256 ٹھیک ہے cancel کرنے یہاں سے تو ہمارے پاس یہاں پر آ جائے گا is equal to square root of 256 equal آئے گا 16 cm یعنی کہ یہاں پہ 16 اور 7 cm ٹھیک ہے یہاں پہ ہمارے پاس آ چکے ہے area base of this scale کہہ لیں کہ is 16 cm آپ یہاں پہ لکھیں کہ ہمارے پاس base آگئی 16 cm ٹھیک ہے اوکی اب اس کے بعد next آپ نے mention تا کہ volume فائنڈ کرنا ہے surface area of total surface area of this pyramid وہ آپ نے فائنڈ کرنا ہے آپ کو given تھا base area ٹھیک ہے base area given تھا آپ نے اس کو use کرتے ہوئے پہلے کا find کی ہے base کا find کی ہے اب اس base کو آپ نے utilize کرنا to find volume and surface area ٹھیک ہے اب وہ کیسے آئے گا volume کی بات کرتے ہیں volume کا فامولہ آپ نے یاد کرنا وہ ہوتا ہے volume of philamid volume of philamid اس کا فامولہ ہے one over three ٹھیک ہے اس کے بعد کیا آتا ہے اس کے بعد آئے گا base area base area multiple by height of the filament یہ آپ نے فامولہ پہ کرنا ہے ہمارے پاس سب کچھ ہے ہمارے پاس base area بھی ہے ٹھیک ہے جو کہ ہمیں given تھا 256 centimeter square اور height ہمارے پاس ہے جو کہ یہ height ہوتی ہے ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پاس یعنی کہ آپ کے پاس height ہے ہمارے پاس یہ کہنے que base ہے آپ نے اس base bottom ہے وہاں سے دیکھ کر یہ جو straight apex distance height ہے ٹھیک ہے اس کو بولتے ہیں height of filament ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس apex ہے یہ point ہے اور bottom کے اوپر پر بیس کی پر point آپ نے height یہاں پر کر کنسیڈر وہ کتنی ہے وہ ہمیں given ہے 25 سینٹی میٹر آپ نے کرنا کیا آپ نے یہاں پر اس کو یہاں پر پر کر دینا ون آور 3 اور base area ہمارے پاس ہے 256 height ہمارے پاس ہے 25 چلے اب آپ نے کرنا ان کو solve ٹھیک ہے ان کو آپ جب solve کریں گے تو یہ ہمارے پاس آجائے گا through calculator آپ یہاں پر use کرنا پڑے گا آپ کو ٹھیک ہے تو آپ کے پاس volume آجائے گا 1 over 3 ان کو آپ کریں گے تو یہ آئے 6400 اس کو 3 پر divide کریں گے تو یہ آئے 2100 اس کے بعد چیک کر لیتے کیا آتا آنسر اس کا exact ٹھیک ہے 33.3 24 21 33.3 اس کا آپ کے پاس final آنسر آ چکے ہے اور volume کا آپ نے یہاں پر لکھنا ہے سینٹی میٹر کیوگ کیوگ یونٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس volume تو آ چکے اب رہ گیا ہمارے پاس total surface area وہ آپ فائنڈ کرنا ہے اس کا آپ نے فاملہ یہاں پر اپلائے کرنا ہے اس کے لئے آپ کے پاس میں کہا کہ ہمارے پاس slant ہائٹ نہیں ہے سرفس area جب ہم کرتے ہیں ایک base اور ایک سلانٹ ہائٹ بیس ہمارے پاس یہاں پر ہے سکسٹین لیکن ہمارے پاس ہائٹ تو ہے سلانٹ ہائٹ نہیں سلانٹ ہائٹ کیا ہاتی ہے یہ سلانٹ ہائٹ ہے یہ پہلے فائنڈ کرنی ہے یہاں پر آپ نے ایک اور چیز اپلائے کرنی ہے پائی تو کلوسی رام وہ کیسے یہ ہمارے پاس ہے ہائٹ آف دا فیرامیڈ اب آپ نے یہاں سے یہ جو آپ پاس لیند پہ ہوگی اس کو آپ نے یوز کرنا ہے یہ لیند کانا سے درا کی ہے اگر تو ہمارے پاس سکری فیرامیڈ ہے تو یہ جو بیس ہے اس کی لیند سکسٹین ہے تو یہ لیند اس کی ہاف ہوگی یہ لیند پہ کیا ہوگی یہ ہوگی ایٹ یہ ایٹ ہے اور یہ ہمارے پاس رائیڈ اینگل ٹرائنگل جو کہ یہ ہمارے پاس کیا رائیڈ اینگل ٹرائنگل ہے اس کے سامنے یہ جو آپ نے فائنڈ کرنی ہے ایسی سو آپ نوڈ کر دیں ہمارے پاس اس ٹرائنگل کی بیس بھی ہے ٹھیک ہے اور ہمارے پاس کیا نہیں ہے ہمارے پاس نہیں ہے ٹھیک ہے وہ آپ نے فائنڈ کرنا ہے اب یہاں پر ٹرائنگل ہے تو پر آپ پیتھول ہمیں کہتے تھے کہ آپ کے پاس سکیر آف ہائیپورٹینیو اس سم سکیر بیس پرپینڈی کولل ایسی اس پرپینڈی دیں ہائیپور ٹینی ہمارے پاس یہاں پر اس س start height ہے اس کو آپ s کا نام دے چکے ہیں یہاں پر آئے گا s square is equal to base of this triangle جو کہ 8 ہمیں یہاں پر given ہے اس کا آئے گا number 8 square اور perpendicular جو کہ height of this pyramid 25 ہے وہ یہاں پر آپ ڈکھریں گے 25 اور اوپر کیا آئے گا اس کا square بھی آئے گا ان کو آپ add کریں 8 square 64 25 کا square ہوتا ہے six hundred and twenty five دونوں کو plus کریں گے تو یہ آئے گا ہمارے پاس six eighty nine اس کو آپ add کر لیں because ہم نہیں چاہتے کہ کوئی کرتی ہو ٹھیک ہے آپ کے لئے تو دونوں کو آپ add کریں گے تو six eighty nine آئے گا س آئے گا six twenty five plus twenty five تو یہ آئے گا ہمارے پاس six twenty five plus sixty four sorry six twenty five plus sixty four تو یہ آئے گا six hundred and eighty nine اب آپ کو چاہیے simple s کی value یہاں پر s square ہے square کو off کرنے کے لئے ہم کیا کریں گے square root apply کریں گے on both side تو یہاں apply کریں scale root ادھر بھی apply کریں scale root تو یہ cancel just ایسا آگیا اور under root آف آئے گا six eighty nine equals to under root under root آف six eighty nine یہ آئے گا ٹونٹی سکس پوائنٹ ٹونٹی سکس پوائنٹ ٹو فور ٹونٹی سکس پوائنٹ ٹو فور ٹو فائیو آپ کر سکتے ہیں اس کو ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس آجوگی ہے sland height اوکی ڈن اب آپ نے find کرنا ہے اس کا total surface area وہ کیسے آئے گا formula pair کر دیں وہ formula ہمارے پاس کیا ہے base area جو کی ہمارے پاس ہے two fifty six ٹھیک ہے اور اس کے بعد age phase کا آپ نے area find کرنا ہے اس کے لئے آپ نے sland height کو کرنا ملٹی پر بیس کے ساتھ جو کی سکسٹین ہے اور one over two سے آپ نے اس کو divide کرنا ہے سمپل آپ کے پاس formula ہے square filament کا surface area surface area of square filament ٹھیک ہے base یہ ہے کتنا ہمارے پاس two fifty six plus four multiply by one over two triangle کی phase کا area وہ کتنا ہوتا ہے one over two base into height base کیا ہمارے پاس 16 اور height کیا ہے sland height جبکی 26 آئی گیا 16 multiply by twenty six point twenty six point two five تو یہ ہمارے پاس آ چکا ہے اس کی measurement ٹھیک ہے اب ان کو جسا آپ نے solve کرنا ہے تو یہ cancel ہو رہا ہے two ones are two eight سا تو twenty six کو آپ پہلے کریں multiply eight کے ساتھ یعنی کہ multiplying by eight twenty six point two five کو آپ کریں multiply eight کے ساتھ ٹھیک ہے تو یہ آتا ہے ہمارے پاس answer two hundred and ten bracket میں اور اس کو آپ کریں گے multiply four کے ساتھ تو multiply اس کو مزید کر دیں four کے ساتھ ٹھیک ہے multiply by four تو یہ آتا ہے eight hundred and forty eight forty آتا ہے ہمارے پاس faces کا area two fifty six base کا area تھا اور ہر face کا area ہمارے پاس تب سب کو add کرنے کے بعد کیا بنتا ہے وہ بنتا ہے eight hundred and forty دونوں کو plus کر دیں گے دونوں کو plus کریں گے تو یہ ہمارے پاس آئے گا plus کریں اس میں two fifty six plus two fifty six one thousand and ninety six ساتھ میں آئے گا unit area کا وہ تیس سینٹی میٹر سکویر تو یہ ہمارے پاس ہے final answer of this question آپ نے اس کو understand کر لیا ہوگا اب next ہم move on کہتے ہیں اس کے question number four کے اوپر تو question number four میں ہمارے پاس جو data ہے اس میں اگر آپ دیکھیں دیکھیں تو وہ ہے find the total surface area of the square pyramid آپ نے صرفیہ فائمڈ کرنا ہے with the base length five centimeter and slant height is ten centimeter تو آپ کے پاس base length five ہے اور slant height ten ہے آپ نے فائمڈ کرنا ہے base اس کا صرفیہ فائمڈ base ہمارے پاس ہے base length base length اور وہ given ہے five centimeter کے اور slant height ہمارے پاس ہے equal to ten centimeter اب آپ نے find کرنا ہے total surface area of this pyramid ٹھیک ہے done آپ اس کا فائمڈا کیا ہوتا ہے surface area میں آپ میں جیسا پرائے کرنا تو فائمڈا اس میں base ہی ہوتی ہے اور slant height ہی ہوتی ہے ٹھیک ہے جو کہ دونوں ہمارے پاس یہاں پر موجود ہیں تو یہاں پر آپ لکھیں گے simple surface area surface area surface area of square pyramid ٹھیک ہے اس کا base area کیا ہوتا ہے base into base because square ہے plus plus 4 multiply by 1 over 2 اس کے بعد کیا آتا ہے base into slant height چلیں آپ پوٹ کریں سب کی values base ہمارے پاس کیا ہے base length ہمارے پاس ہے 5 centimeter 5 multiply by 5 plus 4 1 over 2 base ہمارے پاس again کیا ہے base ہمارے پاس 5 ہے 10 slot height ہمارے پاس ہے 10 تو s کی value یہاں پر 10 پوٹ کریں ان کو آپ کر رہے ہیں calculate 25 آ جائے گا یہاں پر plus 4 multiply by 2 1 and 2 5 25 25 4 سے اسے آپ کریں گے multiply یہ آنے گا 100 25 25 plus 100 دونوں کو آپ add کر دیں یہ آئے گا 125 اور ساتھ میں unit آئے گا centimeter square یہ ہمارے پاس total surface area آ چکا ہے this pyramid ٹھیک ہے then ہمارے پاس اس کے بعد question number 5 پہ آپ آ جائیں تو وہ ہمارے پاس ہے find the total surface area of square base pyramid shown in the figure ہمارے پاس بیٹا یہاں پر square base pyramid ہے ٹھیک ہے اس کی آپ کے پاس سامنے شیپ ہے آپ کو base given ہے اس کی again 8 cm اور slant height آپ کو given ہے 6 cm ٹھیک ہے آپ میں find کرنا ہے اس کا total surface area تو total surface area find کرنے کے لئے آپ کو بس یہی کچھ آئی ہوتا ہے سب کچھ ہمارے پاس ہے ویسے یہی میں اسی کو modify کروں گا اور then آپ کے پاس اسی کا آنسل یہیں سیاہ جائے گا تو ہمارے پاس base given ہے اس کی 8 cm then slant height ہمارے پاس یہاں پر ہے 6 cm that's it اب square base ہمارے پاس ٹھیک ہے تو base کا یہی فاملہ ہے یہ فاملہ وہی رہے گا پھر ہمارے پاس یہاں پر آئے گا 8 multiply by 8 1 over 2 base ہمارے پاس ہے 8 اور slant height ہمارے پاس 6 ہے ان کو آپ solve کریں 8 8's up 64 plus 4 multiply by cancel کریں 6 4's up 24 24 کو جب فوکس کریں گے تو یہاں پر آ رہے گا 96 so 64 plus 96 دونوں کو آپ add کریں گے تو یہ آئے گا 160 اور ساتھ میں آئے گا جنٹ centimeter square تو یہ ہمارے پاس تھا question number 5 hope so آپ نے اس کو understand کر لیا ہوگا question number 4 5 simple 3 میں طرح سا تھا ٹھیک ہے اس میں آپ نے اس کو carefully understand کرنا کہ کون کونس چیزیں آپ نے کی سیکوئنس کے ساتھ فائن کرنی ہیں امید ہے آپ کو ایک ویڈیو پسند آئے ہوگی اچھے لگی ہوگی اور آپ نے تمام کے تمام پسند understand کر لی ہوں گے so ملتے ہیں اب نیکس وڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں 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 ملتے ہیں